نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی دورہ چین میں اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بیجنگ میں روسی صدر بلادی میر پیوٹن اور وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی بیٹھا روسی صدر نے کہا آپ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو غصت دینا چاہتے ہیں پتہ کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے انوار الحق نے کہا آپ تورائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کانوں کا خیر مقدم کریں گے روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پرازم ہے دوسری طرح وزیراعظم انوار الحق کاکڑ بیجنگ کے گریٹھ ہال آف تی پینل پہنچے تو چینی صدر شیر جنگ پنگ اور ان کی اہلیہ نے ان کا استقبال کیا شورمن پی ٹی آئی نے فوش کے خلاف ٹارگٹیڈ پلان دیا سابق وزیراعظم نے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پلان بنایا سابق وزیراعظم نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف محصر بیانیاں بنانے کو کہا سائفر کیس پر مرکزی گواہ آزم خان کا تحریر بیان سامنے آ گیا آزم خان کا کہنا ہے سائفر سے متعلق سپیکر نے رولنگ شرمن پی ٹی آئی کے ہدایت پر دی آٹھ مارچ کو سائفر سے متعلق سیکریٹری خارجہ کا فون آیا شرمن پی ٹی آئی نے نو مارچ کو سائفر پر آئے دی نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے چھٹکارہ دلانا ہے نواز شریف میسا کے معیشت کو تعبیر دے گا اور اداروں کی پھر سے تعمیر کرے گا چیف آرگنائزر مسلم لگنون مریم نواز کی ایف پی سی سی آئی کے نمائدوں سے ملاقات میں گفتگو کہا بیوروکریسی اور ایف بی آر کی اصلاح کریں گے نیپ کے انتقام کا خاتمہ کر کے کاروبائی برادری کے تحفظات دور کریں گے نواز شریف کیامت کا مطلب سنت اور تجارت کا دوبارہ زندہ ہونا ہے سنتکاروں تاجروں سمیت تمام طبقات کو ریلیف دیں گے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لئے گنجائش پیدا کریں لیول پینگ فیلڈ کے مطالبات پر مولانا فضل الرحمان نے سیاسی حل تجویز کر دیا سربرا جی جوائی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں نے گنجائش پیدا نہ کی تو نقصان سب کا ہوگا جمہوریت کی مضبوطی زد اور ہڈ دھرمی میں نہیں پاکستان کے مسائل کا حل کسی ایک شخص یا زمات کے پاس نہیں ادھر مولانا فضل الرحمان اور عاصف علی زرداری کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آ گئی مولانا فضل الرحمان کا سندھ میں جیجوائی فیق کو نظر انداز کرنے کا شکوہ عاصف علی زرداری نے بھی مولانا کے جنوری میں انتخابات ناقرانے کے موقف پر تحفظات کا اظہار کر دیا نیب تر امیم بحال کرانے نگران وفاقی حکومت عدالت پہنچ گئی نیب تر امیم کے فی失ے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو اپیل دائر کرنے کے لیے پندرہ روز کا وقت دے دیا ایڈرنی جنرل نے موقف اکتیار کیا سپریم کورٹ پریچسن پروسیجرک کے فیستے سے اپیل کا حق مل گیا نیپ ترامین کے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے کچھ مزید گراؤنڈ شامل کی جا رہی ہیں سائیفر کیس میں شیئرمن پی ٹی آئی اور شانون مدکوریشی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی خصوصی عدالت نے فرد جرم کی کاروائی اگلی سماعت کے لیے مقرر کر دی چالان کی نکول تقسیم نہ ہونے کے باعث فرد جرم کی کاروائی ملتبی کی گئی دوسری طرف چرمن پی ٹی آئی کے اڈیالا جیل میں سیل کی توسی کر دی گئی سیل کو پینتیس پٹ سے تقریباً ساٹھ پٹ تک کر دیا گیا عدالت میں ریمارکس دیئے جیل میں کھانا مہیا کرنے کی زمداری جیل حکام کی ہے سپریٹینڈنٹ جیل کو مینویل کے تحت سائیکل مہیا کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا کیوہدری پرویز راہی کے خلاف ایک کے بعد دوسرا کیس تیار اختیارات کے ناجاز استعمال کے عزام میں ایک اور ریفرنس ظاہر کیا جائے گا نیب ریفرنس میں پرویز الہی مونس الہی محمد خان بھٹی سمیت شہم الزیمان کو نامزد کیا گیا پرویز الہی پر ترقیاتی منصوبیں منظور کرتے ہوئے کیک بیکس لینے کا عزام لگایا گیا ریفرنس کے مطن کے مطابق پاپ کے وزیرالہ بننے کے بعد مونس الہی کے اساسوں میں اضافہ ہوا محمد خان بھٹی کے اکاونٹس میں سو میلین جمع ہوئے جس کے ذرائع موجود نہیں ڈیزل کی بس ہے اس کا دس پرسنٹ کرایا کم ہو گیا ہے پیٹرول والی بس ہے اس کا پندرہ پرسنٹ کے قریب کرایا کم ہو گیا ہے دین سے تیس روپے کے درمیان ڈال جو ہے وہ آپ کو کم ملے گی تین سے چار دن میں فیصلہ کر لیں گے تیر سستہ ہونے کے بعد مہنگائی کو لگام ڈالنے کا مشر ڈیزل گاڑیوں کو کرایا اب دس پرسنٹ پر چلنے والی گاڑیوں کو کرایا پندرہ فیصد تک کم ہو گیا گوڈ ٹرانسپورٹ والوں سے بات ہوئی وہ بھی کرایا دس فیصد کم کریں گے ڈالیں بیس سے تیس روپے سستی ملیں گی نگران وزیرالہ پنجاب موسیل نکوی کی فیصلہ بعد میں میڈیا سے گفتگو کہا تین سے چار روز میں آٹھا سستہ کر دیا جائے گا کھی بھی پندرہ روپے تک سستہ ہوگا مرگی کا گوشت ایک سو دس روپے سستہ ہوا پچھوالیاں مزدعات کی قیمتوں میں کمی کے فوائد عوام تک پہنچ رائیں گے لیو ان کیشمنٹ اور سرکاری سکولوں کی نشکاری نامنظور اساتذہ کا مطالبات کے حق میں احتجاج شدت اختیار کر گیا پنجاب میں اساتذہ کا احتجاج ساتھ میں روز بھی جاری رہا سکول وردفاتر کو تعلی لگا کر ٹیچر سڑکوں پر نکل آئے جہلم، ساہیوال، ناروال، شکرگر، کسور میں اساتذہ نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا پندازن خان، چونیا، اکارا، نحمد پر شرکیاں میں بھی مظاہرے کیے گئے بہاون لگر کی کامرس کالیج میں اساتذہ نے دھرنا دے کر شدید نارے بازی کی پاکستان میں دو کروڑ اسی لاکھ بچے سکول جانے سے محروم ہیں حکومت کے تعلیم میں مدان میں انقلاب ایک دامات کے دعوے کھوکھلے نکلیں وزارت تعلیم کے دستاویزات نے بھانڈا پھوڑ دیا دستاویزات کے مطابق دنیا بھر میں صرف ناجیریا کی شراخوندگی پاکستان سے نیچے ہے ماہرین کے مطابق پاکستان اپنے ٹوٹل جی ڈی پی کا صرف ایک آشاہ یا سات پیسط تعلیم پر خرچ کرتا ہے پاکستان میں زیادہ تر بچے محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے وسائل نہیں عدالتی حکم نامان نہ مہنگا پڑ گیا سبی سی اے کو آئندہ سمات پیشرفت ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت عدالت نے درخواست بھی مسترد کر دی جب فلیٹس خرید رہے تھے تب دیکھ لیتے آپ چاہیں تو معافضے کے لیے لگ سے درخواست دائر کر سکتے ہیں درخواست گزارنے کا حام عدالتی حکمات کے باوجود امارت کھڑی کر دی گئی عدالتی چھٹیوں میں بیلڈر نے پوری امارت کھڑی کر دی موسیقی